ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں اور ایک دو حدیث پاہ کا مفہوم سنیں گے کہ وضو کی فضیلت کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ بات اب برے دکھ کے ساتھ عرض کرنے جا رہا ہوں اگر آج نوجوانوں سے پوچھا جائے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں اللہ ما شاء اللہ انہیں پتہ ہی نہیں کچھ کے گا چھے یا کچھ کے گا اٹھ ہے کچھ کے گا کچھ کے گا بات یہ ہے کہ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں بزرگ ہیں جو ان باتوں کو سیکھتے نہیں ہیں اور ان باتوں کو سیکھنا چاہیے ہمیں آئیے میں اور آپ ملت وضو میں چار فرائز ہیں سب سے پہلا فرائز یہ ہے کہ چہرے کو دونا چہرے کی دیفنیشن کیا ہے چہرے کی طریف کیا ہے جہاں سے انسان کے عادتاً وال اکتین ہیں یہاں سے لے کے یہ دیکھیں نیچے تھوڑی تک تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کلو سے لے کے دوسرے کان کلو تک اچھی طرح اس چہرے کو دونا ہے اسے چہرے کی طریف کہتے ہیں اس میں ذرا برابر بھی اگر آپ کا چہرہ نہ دھلا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا ایک فرائز دوسرا اس میں فرائز یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں کونیوں سمیتھ دونا ہے دونوں ہاتھوں کو دونوں کونیوں سمیتھ دونا ہے اور تیسرا فرائز یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسا کرنا ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا ہے یہ آپ نیچے رکھ لیں ٹروپی کو جب آپ وضو کر رہے ہوں تو ایسے کر کے نیسے یہاں سے یہ چوتھائی سر کا مسا ہو گیا اب دونوں ٹکنوس میں دونوں پاؤں کو دونا ہے اور ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں وضو کے حوالے سے ایک حدیث پاک کا مفہوم ایسے ملتا ہے کہ جو بندہ بسم اللہ شریف کی ابتداء سے وضو کو شروع کرتا ہے بسم اللہ شریف پر کر وضو شروع کرتا ہے جو بسم اللہ شریف پرنے کے برکے سے اس بندے کا سالہ جسم پاک ہو جاتا ہے اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ بغیر بسم اللہ کہے وضو کرے گا اس کا وہی حساب پاک ہوگا جہاں جہاں سے وضو کا پانی گزرا ہے دعا ہے کہ اللہ کریم جللہ شان ہوں ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے